ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ہاورا بریچ سنگاپور چائنا ٹاؤن کشمیر کی کلی ساون کی گھٹا این ایوننگ ان پیریس آرادھنا کٹی پتنگ پگلا کہیں کا جانے انجانے امر پریم انوراگ امانش اور محبوبہ اور ایسی بہت ساری فلموں کے پروڈیوسر ڈریکٹر شکتی سامند ایک ایسے مہان پروڈیوسر ڈریکٹر کا جنہوں نے بہت ساری یادگار فلمیں بنائیں آرادھنا جس سے راجش کھننا اور کشور کمار سپر سٹارز بن گئے کٹی پتنگ ایک یادگار ایک خوبصورت فلم امر پریم جس کے گانے آج بھی ہماری دل کو چھو جاتے ہیں ایسی بہت ساری خوبصورت فلمیں شکتی سامند نے بنائی شکتی دا پہ آج ہمیں بہت ساری باتیں کرنی ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل کا اچھوان ہی دوستو پروڈیوسر ڈریکٹر شکتی سامند نے 43 فلمز بنائی 43 فلمیں ان میں سے 37 فلمیں 37 فلمز ہندی میں تھی اور 6 بینگالی فلمیں تھی ان کی جو سب سے جانیمالی فلمیں ہیں وہ ہیں ہاورہ بریج چائنا ٹاؤن کشمیر کی کلی ان ایوننگ ان پیریس اور اس کے بعد افکورس آرادنا کھٹی پتنگ امر پریم امانوش یہ بہت ساری فلمیں یہ بہت ساری لا جواب یادگار فلمیں جو شکتی دانے بنائیں شکتی سامند نے ایک اور ٹرین شروع کیا انہوں نے بائی لنگونز بنانا شروع کر دیئے انہوں نے کچھ فلمیں ہندی اور بنگالی دونوں بھاشاؤں میں بنائیں اور بعد میں یہ ٹرین ہو گیا اس کے بعد کئی پروڈیسرز ڈریکٹرز بائی لنگونز بنانے لگے 1974 میں انہوں نے ایک فلم بنائی امانوش یہ فلم انہوں نے ہندی اور بنگالی دونوں بھاشاؤں میں بنائی اور یہ فلم بہت چلی بہت پسند کی گئی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو شکتی سامند کا فلم کریئر لمبا تھا ساٹھ سال تک انہوں نے فلم انڈسٹی میں کام کیا ان کا جنم ہوا بردوان ویس پنگال میں ان کی پڑھائی ہوئی دہرادون میں اور وہ 1944 میں کلکتہ انیورسٹی کے گریجوٹ ہوئے پڑھائی پوری کرنے کے بعد وہ ہندی فلموں میں کام کرنا چاہتے تھے ایکٹنگ کرنا چاہتے تھے اسی لئے وہ بامبے کے نزدیک آگئے انہیں ایک سکول ٹیچر کا جوب ملا داپولی میں جو ممبئی سے قریباً دو سو کلومیٹر دور ہے آخر 1948 میں وہ فلم انڈسٹری میں آگئے اور از این اسسسٹنڈ ڈریکٹر شکتی سامند نے گیان مکھر جی ستش نگم اور فانی مزمدار کے ساتھ بامبے ٹاکیز میں کام کیا بامبے ٹاکیز میں گیان مکھر جی ستش نگم اور فانی مزمدار کے ساتھ کام کرتے کرتے انہیں بہت سارا انوبہ ملا فلم ڈریکشن کا فلم میکنگ کا فلم میکنگ کے کمپلیٹ آرٹ اور کرافٹ کا انہیں بہت سارا انوبہ ملا وہ اپنا کام انجوائے کرنے لگے کیونکہ ان کا دل اسی کام میں تھا وہ بننا چاہتے تھے ایک ایکٹر ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچوانی دوستو نانین ففٹی فور میں شکتی سامن نے پہلی فیچر فلم ڈریکٹ کی اس فلم کا نام تھا بہو اور اس فلم میں ہیرو تھے کرن دیوان ہیرویں تھیں اوشا کرن ساتھ تھے ششی کلا اور پران اس کے بعد انہوں نے تین چار فلمیں اور بنائیں نانین ففٹی سکس میں ایک فلم منائی انسپیکٹر اسی سال ایک اور فلم منائی جس کا نام تھا شیرو ففٹی سیون میں ڈیٹیکٹیو اور ایک اور فلم منائی ہیل سٹیشن بہو انسپیکٹر شیرو ڈیٹیکٹیو ہیل سٹیشن ان میں سے کئی فلمیں باکس آفیس پہ سفل ہوئیں اور اس کے بعد شکتی سامن نے اپنی فلم پروڈکشن کمپنی سٹارٹ کی شکتی فلم ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو 1957 میں شکتی سامن نے اپنی ہوم پروڈکشن کمپنی شروع کر دی شکتی فلم اور ان کی پہلی فلم تھی مرڈر میسٹری ہاورا بریج اس فلم کے ہیرو تھے اشوک کمار اور ہیروین تھی مدھو بالا ساتھ ساتھ کین سنگھ بھی تھے حیلن بھی تھی اس کا سنگیت دیا تھا اوپی نیر صاحب نے اور اس میں ایک گانا تھا جو آج بھی آپ کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیتا ہے آئیے مہربان پیٹھئے جانے جان یہ گانا گایا تھا آشا بھوصلے نے یہ گانا اوپی نیر نے کیا تھا کمپوز گیتہ عدد کی سٹائل میں لیکن گایا تھا آشا بھوصلے نے اپنے الگ اپنے بے مثال انداز میں اور یہ گانا پکچرائز کیا گیا تھا مدھو بالا پہ خوبصورت مدھو بالا پہ ہاوڑا بریج بہت بڑے ہٹ ہوئی یہ فلم شکتی سامن کے لیے ایک لینڈ مارک فلم ثابت ہوئی یہ ان کے لیے ترننگ پوائنٹ ثابت ہوئی اگر آپ ہاوڑا بریج کا وہ بلیک ان بھائٹ گانا دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کی کیا خوبصورتی ہے مدھو بالا میں یا اس بلیک ان بھائٹ فٹوگرپی میں اس گانے میں مدھو بالا سیڈکٹیو لگتی ہے اس کا سیڈکٹیو پکچرائزیشن مدھو بالا کی وہ مسکراہت اس کا وہ سیڈکٹیو چہرہ سب آپ کے من کو لبھا دیتا ہے آج کے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے باوجود آج کے ٹیکنیک کلر اسمن کلر کے باوجود کوئی بھی ہیروین مدھو بالا کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو نائرین ففٹی سیون میں شکتی سامن نے ہورا بریج بنائی فلم ہٹ ثابت ہوئی اور شکتی فلم یہ بینر اسٹیبلش ہو گیا اس کے بعد شکتی سامن نے چائنہ ٹاؤن کشمیر کی کلی این ایوننگ ان پیریس یہ فلمیں بنائی انہوں نے شمی کبور کے ساتھ کافی کام کیا چائنہ ٹاؤن میں کشمیر کی کلی اور این ایوننگ ان پیریس میں شمی کبور کے ساتھ شکتی سامن کا بہت ہی اچھا رائپو تھا ان کی آپس میں بہت اچھی بنتی تھی شکتی سامن کا جو کریئر ہے ان کو ہم الگ الگ دور میں باند سکتے ہیں انہوں نے شروع شروع میں پردیب کمار کے ساتھ کام کیا اس کے بعد اشوک کمار کے ساتھ اشوک کمار کے بعد انہوں نے کام کیا شمی کبور کے ساتھ اور پھر راجش کرنا کے ساتھ اور آخر میں انہوں نے امیتہ بچن کے ساتھ بھی بہت سارا کام کیا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو پروڈیوسر ڈریکٹر شکتی سامن کو کئی ایوارڈز سے نوازہ کیا انہیں آرادنہ انوراگ اور امانوش کے لیے فلم فیر ایوارڈز ملے انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈز بھی دیئے گئے ان اوارڈز کے علاوہ ان کی فلمیں کئی انٹرنیشنل فیسٹیولز میں بھی دکھائی گئیں برلن تاشکن موسکو کیرو بیروٹ یہاں پہ انٹرنیشنل فلم فیسٹیولز میں شکتی سامن کی فلمیں دکھائی گئیں اور بہت سرائی بھی گئیں شکتی سامن امپا کے یعنی انڈیان موشن پکچر پروڈیوسرز اسوسییشن کے پریزیڈن بھی تھے سات سال تک شینسر بورڈ کے چیئرمن تھے ستھیجی ترے فلم این ٹیلیویجن انسٹیوٹ کولکتہ کے دو سال تک چیئرمن بھی تھے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا سوشیر دوستو پروڈیوسر ڈیریکٹر شکتی سامن اب ہمارے بیچ نہیں رہے لیکن ان کی فلمیں آرادنا کٹی پتنگ امر پریم ہورا بریج امانوش یہ فلمیں ہمیشہ ہمارے دل میں رہیں گے کیونکہ یہ فلمیں یادگار فلمیں ہیں شکتی سامن نے ان فلموں کو اپنے دل کے گہرائیوں سے بنایا شکتی سامن نے ان فلموں میں اپنے سچے جذبات پیرو دیئے اور اس وجہ سے یہ فلمیں ہمیں آج بھی ٹچ کرتی ہیں ہمارے دل کو چھو جاتی ہیں جب بھی ہم آرادنا کے گانے سنیں گے یا کٹی پتنگ کے یا امر پریم کے گانے سنیں گے یا ہورا بریچ کا وہ گانے سنیں گے آئیے مہربان تو ہمیں اس مہان فلم میکر شکتی سامن کی یاد ضرور آئے گی شکتی سامن کی یادیں ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں ہمیشہ برقرار رہیں گی اس مہان فلم میکر کو سلیوٹ کرتے ہوئے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی آپ سے اجازت چاہتا ہوں گوڈ نائٹ شبہ خیر شبہ خیر